یہ بات یاد کرو ڈرک لو اپنی ڈائری میں لکھ لو کہ جس نوجوان کو زنا کا موقع ملا اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی اللہ کی خاطر اس نے زنا چھوڑ دیا نا آپ دیکھنا اللہ صرف آخرت میں نہیں دنیا میں اس کو بہت نوازتیں ہیں دنیا میں بہت نوازتیں ہیں جس کو موقع ملا نا اور اس نے کیا کیا چھوڑ دیا صرف کس کے لیے اللہ نے آخرت تو بعد میں ہوگی دنیا میں اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کرنے والے بہت ہیں جب موقع ملتا ہے ایسے موقع پہ بچنے والے مارکیٹ میں کم ہے جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے ویلیو اس کی زیادہ ہوتی ہے جو مارکیٹ میں زیادہ ہوتی ہے اس کی زیادہ ہوتی ہے شارٹ چیز ہوتی ہے تو بھائی بچنے والے شارٹ ہیں تو اللہ کی نظر میں ان کی ویلیو ہے کتے بلوں کی طرح گدے کھوڑے فی میل سے فیزیکل ریلیکشن کرنے والے وہ مارکیٹ میں بولو ہمارے آئسکین پولر کھل گیا تھا ادھر آئسکین پولر نام آئسکین پولر تھا اندر بتا نہیں کیا کیا ہو رہا تھا ہم دیکھتے تھے تیرہ تیرہ سال کی بچیاں یونی فارم میں ڈیٹ مارنے آ رہی ہیں اپنے بائی فرینڈ کے ساتھ تمہیں تھوڑی لوگ گھروں کی باتیں آ کے بتائیں گے تو ان پر وہ ہمیں بتاتی ہے لڑکیاں بتاتی ہیں پروفیسر نے مجھے استعمال کیا وائی فرینڈ نے مجھے استعمال کیا اور یہ بھی وہ لوگ بتاتی ہیں جن کے ساتھ غلط ہوا استعمال کر کے نظرانداز کر دیا کیا بھنگی خانہ کھولا ہوا ہے میں نہیں کہہ رہا ہے یونیورسٹیوں میں مت پڑھاؤ اپنے بچیوں کو یا اپنے لڑکوں کو نہیں پڑھاؤ نگرانی تو کرو نا کم از کم ماباپ نے ایسے بچیوں کو موبائل دیکھ کے چھوڑ دیا ہے وہ یونیورسٹی جا رہی ہے دیکھ بھی رہے کہ جا بھی رہی کہ نہیں جا رہے لڑکا کیا کر رہا ہے یونیورسٹی میں کوئی نگرانی نہیں ہے تو بھائی آپ پڑھنا جب ہے تعلیم تو ضروری ہے ورنہ بلکل ہی آپ اور جو جائیں اس سے بھی جاہل کے جاہل رہ جائیں گے تو نگرانی تو کرونا اپنی بچیوں کی یونیورسٹی میں کوئی جوان بلڑکی ہے کوئی بھائی جائے اس کو پہنچانے کے لیے اس کی نگرانی کرے باپ ایسے لوگ میں جانتا ہوں بیٹیاں پڑھائی کے لیے جاتی ہیں باپ جاتا ہے بھائی جاتا ہے نگرانی کر رہا ہے اس کو سمجھایا ہوئے بیٹا کسی سے تمہیں دوستی لگانے کی اجازت نہیں ہے ریزر پہنے ہیں پوری نگرانی کرتے ہیں موبائل کنٹرول میں ہے ایسے گدے گھوڑوں کی طرح بچیوں کو کیا کیا ہوا ہے آزا جاؤ بیٹا جو مرضی کرو اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تو نگرانی کرو اپنی بیٹیوں کی اپنے بیٹوں کی جو یہ مسی جا رہی ہیں میں نہیں کہہ رہا بدکمانی کرو اللہ بہت سے اچھی بھی ہیں بچتی ہیں پرائیوں سے وہ سٹل میں رہ کے بھی بچ جاتی ہیں لیکن بھائی ہم اسباب کے مقلف ہیں ہمیں شریعت نے حکوم دیا ہے کہ نگرانی بولو کرنی پڑھ اور لڑکی کی پرمک شادی کر دو کیا کر دو اور پھر اس کے شوہر کو بولو بھائی یہ تعلیم جاری رکھے گی ہم اسی بیس پر شادی کر رہے ہیں ہم نے تعلیم اسے چھڑوانی نہیں ہے پھر شوہر نگرانی کر رہے ہیں سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو بے نگرانی تو بے لگام چھڑوانی ماں باپ کوئی سے کوئی غرض ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ایڈوکیشن چاہیے ہمیں بلے جو مرضی کریں ٹھیک ہے بھائی تعلیمی آفتہ بن جائے گی خود بھی جہنم کا ایدھن بنے گی اور تمہیں بھی جہنم کی آگ میں دھکے لے گی قرآن میں کئی جگہ ہے کہ جو ماں تحت لوگ ہیں وہ اپنے بڑوں کا گریبان پکڑیں گے اے اللہ تو آج ہمیں آگ میں ڈال رہا ہے نا لیکن ہمارے ماں باپ کو بھی ڈال آگ میں ہمارے بڑوں کو بھی ڈال ہم ان کی وجہ سے کیا ہوئے ہیں گمراہ ہوئے ہیں ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں ہم بے ہیائی کے خلاف سمجھتے ہو کہ یہ نہیں سمجھتے ہو اور اگر بچی کو یونیورسٹی میں بھیجی دی آپ نے بغیر دگرانی کے اور کہیں آنکھ آنکڑا ہو گیا اس کا آنکھ پٹکا ہو گیا اس کا پھر اس کو یہ آپشن دو کہ گھر میں آنکھے وہ یہ بتا سکے کہ اپا مجھے فلان پسند اپا کو نہ بتائے اممہ کو بتا دے پھر غیرت مت دکھاؤ کہ تجھے میں نے یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بیچا یہ رشتے تلاش کرنے کے لیے بھیجائیں پھر یہ غیرت مت دے جہاں مرد اور عورت ہوں گے پسند نہ پسند بولو ہوگی یہ نیشنل ہے شکر عطا کرو وہ آکے تمہیں کوئی دوستی نہیں لگائی اس نے وہ آکے تمہیں کہہ رہی ہے میں شادی کرنا چاہتی ہوں بولو ماشاءاللہ بیٹی تُو نے میرا سر کیا کر دی ہے فخر سے بلند کر دی ہے تُو نے چھپا کے دوستی نہیں تُو نے مجھے بتایا کہ مجھے پھلا پسند ہے ٹھیک ہے ہم پھلا کو چیک کریں گے اس کو چھٹا تو نہیں لگاتا کچھ عرص تو نہیں پیتا دوست آپ آپ سے انکوائری کریں گے سمجھ میں آرہا ہے فوراں کیا کر دو شادی رخصتی نہیں کر سکتے ہیں نکاح کر دو بھائی بعض دفعے تو یہ ایکچولی ٹو بی ڈرامے تو چل رہے ہوتا ہے چل بھائی تو ایکچولی بھی کر لے کو نکاح کر دے دونوں میاں بی بی ہیں بھلے جاں ڈیٹے مارے ہم تو ڈیٹ مارنے کی ان کا ضرورت نہیں نہیں بولو بھائی رخصتی ہم ایچو تالیم مکمل کرنے کے بعد یہ ابھی کیا ہے ساری دنیا کو بتائیے میاں بی بی وہ اپنے گھر سے آتا ہے یونیورسی بڑھنے کے لیے یہ اپنے گھر سے آتی ہے تو کیا جا رہا ہے گل فرنڈ بائی فرنڈ بھی تو اسی طرح آ رہے ہوتا میاں بی بی نہیں آسکتے ساری دنیا کو بتائیے بھائی یہ کیا ہے میاں بی بی تو آسان کرو اس کو میرے بھائی بدکاری بہت بری چیز ہے اللہ نہیں چھوڑے گا اور یونیورسیوں میں نشہ بہت آ رہا ہے آئیس پہلے یہ گندے نالوں میں ملا کرتی تھی چرس چرسی بیٹھے ہوتے تھے گندے کپڑوں میں گندے نالوں میں اب چرس کہاں مل رہی ہے یونیورسی آپ اپنے بچے کو چرسی بنانا چاہتے ہو آئیس کا نشے والا بنانا چاہتے ہو بہترین یونیورسی میں اس کا ایڈمیشن آپ کرا دیں سمجھ رہے ہیں تو زانی بھی بنے گا سب نہیں بنتے ہیں پھر میں بار پر اور چرسی بھی بلکہ چرس سے اوپر کی چیزیں پیے گا وہ چرس برسطہ بھی چھوٹی بڑی چیز ہو گئی ہے چرس تو بڑی یونیورسی میں کہتے ہیں ہماری یونیورسی کو بدنام کر رہے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی وہ قابل معافی نہیں رہتا روت علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بدفیلی عام ہو گئی تھی کیونکہ اللہ نے اگنور کر دیا کہ سب کر رہے ہیں تو چلو رہنے نا 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 اللہ نے پوری قوم کو اٹھا کے الٹا کر کے پٹک کے بھلاک کر دیا تباہ کر دیا پوری قوم اتنا غزب تو میں بتا رہا تھا یہاں اس کی پولر کھڑا تھا ہم تو شکر بند ہو گئے اس وقت اندازہ ہوتا تھا بھائی چکلہ کھل گئے ہمارے اس وقت حیران ہوتا تھا تیرہ تیرہ چودہ چودہ سال کی لڑکیاں یونی فارم میں اسکول یونی فارم لڑکوں کے ساتھ آ رہی ہیں اندر ماں باپ کیا سمجھ رہے ہیں کہاں گئی ہے ہماری بچی اور تیرہ سال کی بچی وہ لڑکے کے ساتھ کہاں آ رہی ہے یہ عمر ہے محبت کی بھوکی ہوتی ہے عورت ماں باپ جب شادی نہیں کرتے نا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتی ہے نیچر تھوڑی چینج ہوتی ہے تو وہ ٹیٹے مار رہی ہے ایسے بھی کیس دیکھنے میں آئے کہ بچے کے ساتھ لڑکی آ رہی ہے اپنے بچے کے ساتھ چھوٹے بچے کو گھو دی بچے کو باہر کسی کو پکڑایا اور خود اندر مو کالا ہمیں نہیں پتا مو کالا کر رہی ہے کیا کر رہی ہے لیکن بند کمرے میں دو مرد اور عورت کیا کریں گے جا گے تو کیا حال ہے یعنی کیا آپ سوچو گے یہ بات کر رہا ہوں میں بارہ تیرہ سال قرآنی اب تو سوسائیٹی بہت زیادہ ایڈمانس ہو اب تو یہ کونے کھانچوں کی ضرورتی نہیں ہے تو میرے بھائی زینہ کرنے والے مو کالا کرنے والے گندے میں مو مارنے والے گدے گھوڑے گدیاں بہت ہیں ہم پیغمبروں کے طریقوں پر چلتے ہیں پیغمبروں کا کام کیا تھا نکاح کرنا نکاح میں انسان چھپاتا نہیں ہے نکاح سے انسان کی سوسائیٹی میں عزت کم ہونے کے بجائے گھر میں نہیں رہتی لیکن باہر باہرحال عزت لوگ سمجھتے ہیں بڑی عزت ہوگی چار بیوی ہوں گی وہ بھی جاتی ہے لیکن باہرحال بیستی بھی ہوتی ہے لیکن باہرحال اصل میں کیا ہے عزت ہے اولاد ملتی ہے انسان کو اور اللہ بھلا کرے مال میں برکت ہوتی ہے زینہ سے مال کی برکت ختم سانی کے چہرے پہ پھٹکار ہوتی ہے نکاح کرنے سے چہرے پہ نور آتا ہے زینہ کرنا فیرون حامان اور ان ایاشوں کا طریقہ ہے نکاح کرنا موسیٰ علیہ السلام کی سنت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سلمان علیہ السلام کی سنت دعوت علیہ السلام کی سنت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا پیویاں کتنی تھی نو شربندہ ہوگی مر جاؤں دوب جاؤں دفع ہو جاؤں دیویاں کتنی رکھی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ کسرت نکاح یہ اس امت کا شعار ہے سمجھتے ہو تو کیوں اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہو نہ کرو آپ چاہ رہے ہیں کہ کرو خواتین میں سن رہی ہیں بیان موسیٰ ہوتی ہیں تو خواتین ہی کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں لیکن چلو لیکن زینہ سے میرے بھائی بچنا پڑے گا اور نکاح میں اللہ پہ توقل کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا